کل تک اس نے مٹھائی بانٹا اس نے بارات نکال دی کہ میرا سلیکشن ہو گیا میں سرکاری نوکر بن گیا ہے سرکاری نوکری میرے کو مل چکا ہے پر آج وہ روڈ میں آ چکا ہے اور وہی لوگ جو اس کے ساتھ کل تک ناچ رہے تھے اس کے لیے جو تو خوشیاں منا رہے تھے اس کے بہت بڑے ہتیسی بن چکے تھے آج اس کا جو تو وہ مجاک اڑا رہے ہیں کہ میں نے تو صحیح سمجھاتا کہ تو ناکارا ہی تھا تو بلکل اس چیز جو تو یہی ثابت کر رہا ہے آپ کا بھی جو کانڈ ہوا ہے اس کے بارے میں بہت ہی فیڈ بیٹھتا ہے یہ چیز کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بیاپم یا ای ایس بی یا ای ایس بی کے دورہ جو بھی بھرتیاں نکالے گی کتنا بڑا یہاں پر بچوں کو اتنا بیٹھ کرنا پڑا اس کے بعد جو تو ملا جیسے بولتے ہیں کہ جتنا ایکجام میں تیاری نہیں کیا ہوگا اپنے پڑھائی کے لئے اتنا تو آپ نے ریجرٹ کے بیٹھ کر لیا اتنا زیادہ آپ کو فکر تھی مطلب یہ مانو کہ آپ نے جو تو پوری طرح سے چنتہ یہ تھی کہ آپ نے ریجرٹ کس نے بنا رہا ہے ریجرٹ کون بنا رہا ہے مطلب آپ پڑھائی میں دھیان دو یا ریجرٹ میں پریپیر ایکشن میں دھیان دوگے آپ اندولن کروگے روڑ میں اتروگے آپ جاپن دینے جاؤگے آپ جو بھی ہے سب کچھ اپنا جو تو کرباؤگی اس کے بعد ریجرٹ کیا ہے گا کہ آپ کو تھوڑی سی خوشی ملے گی ریجرٹ جاری کرے گے اس میں بہت بڑا کانڈ ہوگا جس میں آپ کو بٹھائی بانٹ ہوگی ریال کی بات آپ کا سلیکشن دکھائے ہو کہ سلیکشن ہو گیا ہے لیکن کل دوسرے دنے آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کو روڈ میں آنا پڑے گا کیونکہ اس لسٹ میں آپ کا نام نہیں رہے گا یا ابھی یہاں پر جو ہوا ہے وہ چیز اگر آپ سمجھ جاؤگے یا دیکھو گے تو وہ ہوس اڑا دینے والا یہاں پر آج میں بتانے والا کتنا بڑا یہاں پر کھیلا ہو گیا ہے اور آخر کھیلا ہوا تو اس وی نے آخر کیا کیا اتنا بڑا کھیلا ہوا ہے کہ آپ لوگ یہاں پر سنو گے تو دیکھو گے کہ جس نے جو تو آج جو تو مٹھائی بانٹ دیا تھا لیکن آج وہ بروجگار ہو چکا ہے اس کو کوئی یہ نہیں ہے کہ اس کا سلیکشن ہے ہی مطلب وہ یہ نہیں بول سکتا ہے کہ میں بلکل ہنڈر پرسن میرا سلیکشن ہے ہم اپیسیل بیو سائٹ دکھا رہے ہیں اس بی کا جو آپ کا مالک ہے یا ایک پرکار سے جس نے ریجلٹ آپ کا روک رہے رکھا ہے یا جیو آپ کو سرکاری نوکری کا ٹائگ دینے والا ہے آپ نے جم کے محنت کیا لیکن انہوں نے کہا کہ روک رکھا ہے ریجلٹ دبا کے رکھا ہوا ہے ان کو کچھ سمجھ میں آ نہیں رہا کہ ہمیں کرنا کہا ہے جب ان کو کوس کوس کے ٹھوچ ٹھوچ کے چیزوں کو بتایا جائے تب ان کے سمجھ میں آ رہا ہے باقی ان کا جو سیلی اگر ٹائم میں نہیں آ گیا تو یہ ہرٹال کریں گے اندولن کریں گے مہگائی بھتے کے لئے اندولن کریں گے پر جو بیروجگار ہیں ان کی پیڑے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو یہ انہوں نے کیا کیا کہ افیسیل لیٹسٹ اپ ڈیٹ نکالا ہے جس میں تو آپ دیکھو گے کہ بہت ساری لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے لیکن یہاں پر مین تین پوائنٹ دیا گیا جس میں آپ آدھتن پتہ ہے سدھی پتہ دیا گیا ایک ٹھیک ہے گروپ فائیب نٹس کا نیکش دیکھو کہ تو انفورمیشن دیا گیا ریزلٹ انفورمیشن ریزلٹ اس چیز کو آپ کو تھوڑا سا اچھے دیکھنا ہے سیکنڈ پوائنٹ کو ایک میرے تھوڑا سا میں اس کو جوم کرتا ہوں اب دیکھیں یہاں پر آپ جو دیکھنے والے ہو گروپ ون کا گروپ ٹو سب گروپ ون کمبائنڈ ریکروٹمنٹ ٹیسٹ انفورمیشن ریگارڈنگ ریزلٹ یعنی انفورمیشن دے رہے ہیں یہ ریزلٹ کی ریگارڈنگ میں کہ ہم نے کیا کیا ہے اس کے بارے میں یہ بتانے والے تو تھوڑا سا اس کو میں آپ کے سامنے ہی ڈاللوڈ کرتا ہوں اس کے بعد بتاتا ہوں دیکھیں مد پردیس کرمچاری چین منڈل مد جو تو بھوپال مہتر پونڈ سوچنا اب یہ سوچنا کیا ہے بہت سارے بھائی یہاں پر جرور جانے کہ سوچنا آخر ہے کیا تو دیکھیں دینانگ کے قیس اہم 22 جولائے 2023 کو آئیو جیت سمو ایک سمو یہ اوپ سمو کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بارشٹ کرس ادھکاری اور بارشٹ ادیان بکاس ادھکاری کارپالک پدوبے سمودوں میں بھرتی ہم نے کیا گرامر کس بستار ادھکاری ان سمکچ پدوبے سنگت بھرتی پر اکچھا میں 2023 کا پینام دینانگ 30 سے 2024 یہ ڈیٹ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کیونکہ یہ بہت پڑا ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے سے دیا ایریٹ ان کو نیت سے جگایا گیا اس کے بعد انہوں نے ایک آ ایک نیت سے یہ اٹھے تو انہوں نے کیا کیا کہ بلکل ہاتھ مو نہیں دھویا یا کچھ بھی آپ مانو گے کہ پوری طرح سے بھاگنا سٹارٹ کر دیا تو انہوں نے ان کے بھاگنے کا پینام کیا ہوا کیونکہ بچوں کے ساتھ بہت بڑا کھیلا ہو گیا ہے کل تک جو مٹھائی بات رہا تھا جو خوشیے سے بینڈ باجہ جس نے بک کر رہا تھا لیکن آج وہ جو تو روڈ میں آ چکا ہے اور روڈ میں آنے کے بعد وہی جو اس کے ساتھ کل نات رہے تھے آج وہ اس کو جو تو ستروں کی نرس دیکھ رہے ہیں اور ان کے دیماغ میں چلنا ہے کہ میں نے تو ستھیکی کہا تھا دیکھیں پوری خبر پڑھ لو پہلے کہ تیس تاریخ جنوری کے انہوں نے جاری کیا ریجلٹ اس کا لگ بھگ چھے سے سات مہینہ بعد کیونکہ جو پیپر ہوا تھا جولائی جولائی کی یہاں پر بات کیا جا رہا ہے تو لگ بھگ یہ سال تنہیں دوہیر تیس کو ختم کر دیا دوہیر چوبیس آ چکا ہے تو ایک پریچھے پڑھا میں تقنی کی کارنوں سے دیکھیں کارن یہاں پر کیا بتا ہے تقنی کی کارنوں سے اب یہاں پر تقنی کی کارنوں سے دیکھیں کی بونس جو بھی کاتی پہ سرینیوں کو پروادھک بونس انکہ نہیں پردان کیا جا سکا تھا تو اب یہ بتاؤ کہ رول بک نکالتے ہو آپ ایکجامنیشن کرواتے ہو آپ کو یہ نارمل بچتے تو نہیں پرسنل بچتے ہو آپ کو جو ہوتا اپنا جو سشٹا میں سب کچھ فل پروپ رکھنے کے جورت ہوتی ہے آپ بچوں سے ساتھ سو روپے آٹھ سو روپے لیتے ہو اور بچوں کے ساتھ ہی کھیلا کرتے ہو تو یہ کہاں تو کچھ ہی تھا دکھ لگتا ہے اور آپ روڈ میں آ جاتے ہو آپ اندورنڈ کرنے لگتے ہو اگر آپ کو 42% یہ مل رہا ہے یا کچھ بھی ہے تو اس کو آپ 46% کرنے کے لئے روڈ میں آ جاتے ہو یعنی آپ کو 50 جار بیتر ملتا ہے تو اس کو 60 جار میں آپ کروانے میں لگے ہو اس کے لئے روڈ میں آو گیا اور یہاں پر جو بیروجگار جس کے ماں باپ یہاں پر کرجہ لے کر سب کچھ کر رہے ہیں جو لگاتا ہے آپ پر 4 مہنے سے دوڑ رہا ہے اس کے فجکل کی کیا حالت ہوگی وہ بیچارہ 20,000 نوکری کے لئے یہاں پر اتنی حالت خراب کرکے رکھا ہے آپ اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچ رہے ہو کیا آپ کو سیلی لیتے بکتی ہے یاد نہیں رہتا کہ ہم کس کام کی سیلی لے رہے ہیں تو آپ ایسی گلتی کیسے کر سکتے ہو تو بچوں کے ساتھ ہوا کیا کہ تقنیقی پینام سے انہوں نے کیا کیا کہ اس کتی پیسونوں کے بونس نگ نہیں دیا اس کا تھا تو اکت کے کاران تیس سے ایک دوزار چوبیس کو جاری پرکچہ پینام کو بیٹڈراؤ کیا جاتا ہے سنسو دیس پرکچہ پینام یا تھا سگر جاری کیا جائے گا یعنی کل تک یہ جو گرامیڑ کرس بستار ادھکاری بن چکے تھے یہ آج یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ادھکاری بنے رہیں گے یا ہم نہیں بنے رہیں گے یہ آج نہیں کہہ سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ اب اگر ان کا ریجلٹ ابھی نہیں آتا تو ان کو دکھ تو تھا پر اتنا دکھ نہیں تھا کیونکہ کسی کا نہیں آیا تھا پر ابھی کیا ہوگا ابھی اس میں کھیلہ ہو سکتا ہے دیکھیں کل تک جس کا اسی نمبر تھا یا جو بھی تھا وہ ٹوپر تھا یا سیلیکٹ تھا تو وہ جوب میں آ چکا تھا اس کو خوشی ملی تھی پر ابھی اگر اس کو دوبارہ جوب نہیں ملتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو جو تو تانے سے ہی پریبار میں اور سماج میں گھر میں جو تو اس کو تانے ملے گے بہت ساری اس کو سمسچیاں کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس بیروجگار کی جو حالت ہوگی وہ کون سمجھے گا آخر بہت سار یہاں پر دیکھ رہے گا لگاتار سوسائیڈ ہوگی رہا کہ مامنے آ رہے تو وہ کون سمجھے گا آپ کی اس گلتی کا کون آخر کیا اس بیدیارتی نے بولا تھا کہ آپ اس طرح کی گلتی کرو اس کے بعد آپ ایسا کرو تو جو ہے تو مجھے یہ سب جھیلنا پڑے تو آخر آپ سسٹم کو کیوں نہیں پھل پروپ کریے آپ نے وہاں اس کا جواب کو دینا چاہیے اور بچوں کے ساتھ آپ کو اگر معلوم تھا کہ ایم پی پی ایسی کا لگاتار ریجرٹ دے رہے ہیں سب کچھ دے رہے ہیں تو آپ نے ستاسی تیرہ پرسنن کا جو بھی چیز سامن آپ کو کم سے کم بچوں کے بارے میں جرور سوچنا چاہیے تھا ہاں گلتی ہوئی ہے میں مانتا ہوں لیکن آپ کو کہیں نہیں کہیں یہ ریجرٹ میں اتنی دیری جو کیے ہو آپ اس چیز کے لیے آپ کو جواب دینا چاہیے کیونکہ یہ ستاسی تیرہ پرسنن کارے بات کرتا ہوں تو یہ بہت تیر دن سے لاغو سسٹم ہے تو اس میں کم سے کم آپ کو اتنا دھیان جرور دینا چاہیے اس کے بعد اگر آپ ریجرٹ دے رہے ہو فاشٹ ریجرٹ دے رہے ہو تو کم سے کم اس کو ایک بار جانس تو لو کہ بعد میں ایسا نہ ہو کہ بچے دیو تو کیونکہ دیکھیں یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ آپ دھیان نہ دو اگر آپ کو کوئی مطلب نہیں ہے کہ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے تب ہی اس چیزیں ہوتی ہے ورنہ آپ دیکھو گے تو بڑی بڑی ٹمپنیاں ہے ٹی سی ایس ہے اور بھی جو سنٹرلائیڈ اگزام ہوتے ہیں یا آدھر اسٹیٹ کے جو اگزام ہوتے ہیں وہاں پر ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے پر آپ کو ان سب سے دیکھنا چاہیے کیونکہ بچوں کے جہاں پر جو تو جندگی کا سبال رہتا ہے وہ پڑھ لکھ کر اتنا تیاری کرتے ہیں لون لے کر رن لے کر کس طرح ہے اس کا جو تو گجارہ کر رہے ہیں اور آپ اس کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو اس کے بعد ریجرٹ کو بیتراؤ کرتے ہو اس کے جو ہے اس منو جو تو اس کو مانسک روپ سے پرتارنا ملتی ہے تو اس چیز کو تھوڑا سا آپ کو ریجرٹ دیر میں جاری کرو آپ تیس تاریخ کو جاری کی آپ کمسکم پانچ سے تیر تاریخ اور دے لو جتنا بھی آپ کو دن لینا ہے چار پانچ مہنے تو ایسے بھی ہو گئے تو دو سے تین دن چار دن اور رکھ سکتا ہے آدمی کیونکہ اس کو یہ ایک آسہ رہتی ہے کہ ہمارا ہو جائے گا اس کے بعد اس کا فائنل ہو جاتا ہے تو کہیں نہیں کہ اس کو بہت زیادہ خوشار کیوں جتنا زیادہ ویٹ کرے گا اتنا ہی زیادہ تو خوشی ملتی ہے اگر اس کا سلیکشن ہو جاتا ہے لیکن اگر اس کا سلیکشن ایک بار ہونے کے بعد اس کو چھن لیا جاتا ہے یا آپ یہ ہنڈیڈ پرسن گارنٹی کے ساتھ اگر بول دو کہ ہم نے جس کو آپ کو اس چیز کو لکھتے دیا چاہیے کہ جو سلیکٹ تھا وہ سلیکٹ ہی رہے گا تب تو کوئی دکت نہیں تھی لیکن ایسا کچھ بھی یہاں پر کہا گیا نہیں ہے تو جو سلیکٹ تھا وہ سلیکٹ رہے گا ایسا کچھ نہیں ہو سکتا ہے اور ہو بھی سکتا ہے تو اس چیز کو جو سنکہ ہے وہ سنکہ ہی کیوں پیدا ہوئی اس چیز کو یہ پوائنٹ مین کیا گیا ہے اس میں جو تو بچوں کو پرسانی جھیلنا پڑے گا تو اس چیز کو آپ کو دھیان دینا چاہیے اور میں گجارس کرتا ہوں آپ سے یہ تو ریکشٹ کرنا چاہوں گا کہ آنے بھالے جو بھی ریجلٹ ہے چاہے ہو MP کارسٹیول کے ہو MP فورسٹ گارٹ کے ہو جو بھی ریجلٹ ہے آپ تھوڑا سا اس کو اچھے سے دیکھ رہی جیت ابھی ایک گلتی جو بھی ہوا تو ہوا پر اس میں جو تو اس ایسی گلتی نہ ہو تاکہ بچے جو لگاتار آپ کے جو تو آس میں کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے 700 روپے 800 روپے پے کیا ہوا ہے اتنی مہنت لگاتار کے ریٹین اگزام نکالا آپ فیجکل میں دم خم لگا رہے ہیں اپنی پوری حالت خراب کر کے رکھا ہے رین لے کے کرجہ لے کے کس طرح سے چیزوں کو کر رہے ہیں تو آپ اس چیز کو دیکھو تو ریجلٹ جو پرپیر کرتے ہو تو کم سے کم آگے ایسا نہ ہو تاکہ بچوں کو تکلیف نہ ہو